اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو زیم ہیل ٹپس ناظرین آپ کی اس وڈیو میں میرے جتنے بھی زیم ہیل ٹپ چینل کی پیور سے ہم سے گزارش ہے کہ نسخہ کو مکمل واج کیجئے گا نہائیتی قیمتی نسخہ آج آپ کی خدمتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس نسخہ کی افادیت اور طاقت کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی طاقت جو ہے جو آپ انگلیش میڈیشن استعمال کرتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے سختی کے حوالے سے ان سے دگنی ہے یعنی کہ جو ویگرہ وگرہ یہ اس طرح کی ٹائمنگ کی گولیاں انگلیش سختی کے حوالے سے کچھ اپری وگرہ یہ کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں دیسی نسخہ ہے گھرے لو نسخہ ہے آپ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں اس کے دو طرح کے میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں ایک تو اس نسخہ کا یہ ہے کہ یہ ایک مستقل علاج ہے کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹس مصور ہوئے کہ آپ مستقل علاج بتائیں نفس کی سختی اور مردانہ ٹائمنگ دونوں کے لیے مستقل علاج بھی ہے اور اگر آپ مستقل علاج اتنے ہی کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ وقتی اس کو استعمال کر لیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو طریقہ کار بتایا جائے گا اس نسخے میں آپ اس پر عمل پیدا ہو کر اس کو وقتی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس قدر ٹائمنگ ہوگی کہ اگر آپ سے ٹائمنگ برداشت نہیں ہو رہی اور ٹائمنگ کابو سے باہر ہو گئی ہے تو جب تک آپ لیمون نہیں چاٹیں گے آپ کا انسال نہیں ہوگا اگر آپ وقتی استعمال کرتے ہیں تو جو طریقہ کار بتایا جائے گا آپ اس طریقہ پر عمل پیدا ہو تو وقتی ٹائمنگ کا لکس بھی آپ جو دیسی انگلیش میڈیسن ہے ان سے آپ موازنہ اس کا کر سکتے ہیں اس کے بعد شہوت جنہ پرات کو شہوت نہیں آتی اتنی تیز کر دے گا یہ شہوت کو چند ہی دنوں میں کہ آپ کو کھٹی چیز اگر بہت زیادہ شہوت ہو تو کوئی بھی کھٹی چیز لیمون وغیرہ کھائیں گے تو شہوت جو ہے وہ دور ہو جائے گی لیکن زیادہ نہیں استعمال کرنی آپ نے کھٹی چیز بس تھوڑی سی آپ تھوڑی چیز لے لیں اس کو موں میں یا دبان پل لگائیں گے تو شہوت تھوڑی سی دور کم کم ہو جائے گی تھوڑی دور ہو جائے گی تو اس قدر مفید نسخہ ہے بہت ہی طاقتور نسخہ آج آپ کی حدن پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں مکمل ویڈیو کو آج کریں کیا کہ ان کو سمجھ آجا تو اس میں جو اجزاء استعمال کی گئے ہیں ان کی تصاویر بھی میں آیا کر دوں گا اس نسخہ میں فل فل دراز زنجیل لونگ اور زافران کی چار چیزیں استعمال کی گئی ہیں اور پانچی چیز جو ہے وہ اس کو گلیاں باندھنے کے لیے استعمال کی جائیے اس کے بعد ناظرین اب میں آپ کو نسخہ کی ترتیب اور تیاری و استعمال بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال ملانا ہے دو طرح کی استعمال ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کی شروعی سے میں بھی بتایا کہ ایک مستقل علاج ہے جو چالیس روزہ ہے مکمل دوا ہے جو میں بتا رہا ہوں جتنے گرام بتاؤں گا آپ اتنے گرام ہی آپ کی اجزاء لیں تو یہ مکمل آپ کے چالیس دن کا کورس بن جائے گا نمبر دو وقتی آپ نے اگر استعمال کرنا ہے آپ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑا بہت امساق جو ہے وہ آپ کا بڑھے تو امساق کے حوالے اس کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جب تک کٹی چیز نہیں کھائیں گے اگر آپ سے زیادہ امساق بڑھ رہا ہے آپ ڈسچارج ہی نہیں ہو رہے تو کٹی چیز کھائیں گے تو ڈسچارج ہو جائیں گے اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جتنے اجزاء استعمال ہوئے آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں اور مقدار خوراک اور تیاری اور استعمال ہی ساری چیزیں میں آپ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے فلفل دراز جو ہے چار گرام کے وزن میں لینی ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے زاپران ساٹھ گرام کے وزن میں لونگ ساٹھ گرام کے وزن میں اور زنجیل چالیس گرام کے وزن میں یہ اجزاء آپ نے لینے ہیں اس کے بعد تیاری ہے تمام اجزاء کو آپ نے اچھی طرح کوٹ کر چاہیں تو آپ ہاتھ کا کرل استعمال کر لینے نہیں تو آپ الیکٹرک گرینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تمام اجزاء کو آپ نے کوٹ کر چھان کر جو صفوف آپ کے پاس حاصل ہوگا جو پاورڈر آپ کے پاس بنے گا اس پاورڈر میں آپ نے شہد اتنا ملانا ہے شہد کوئی بھی لے لیں چھوٹی بڑی مکی خالص شہد ہونا چاہیے کوئی بھی شہد آپ لے لیں اس شہد کو آپ نے اتنا ملانا ہے کہ چنے برابر چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں جب گولیاں تیار ہو جائیں انہیں کسی دبیعہ میں اپنے پاس محفوظ کر لیں اب مقدار خوراک جو مستقل علاج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جب آپ نے گولیاں بنا لیں آپ نے محفوظ کر لیں صبح و شام ایک ایک گولی آپ نے ڈیرھ سو میلی لیٹر شیر گاؤ یعنی گاہ کے دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے صبح و شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ گولی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے یہ تو ہو گیا آپ کا مستقل علاج چالیس دنوں تک آپ نے صبح و شام ایک گولی جو ہے صبح بھی ایک گولی اور شام کو بھی ایک گولی ایک سو پچاس میلی لیٹر دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد اب وقتی علاج وقتی جو ہمساک اور سختی کا جو میں نے باتایا تھا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا باوقت ضرورت قبل از دو گھنٹہ مجامت ہمسٹری جمع آپ نے ایک گولی ہمرا دودھ کے لے لینی ہے اگر آپ آپ کو کہا رہے ہیں آپ کو ہم بھی اس طریقہ پروگرام ہے تو آپ کانا کا مخاہیں اور اگر احتیاطی تدبیر بتا رہا ہوں چونکہ میں نے بتایا کہ امساک کے لیے مردانہ ٹائمنگ اور سختی کے لیے انتہا کا نسخہ ہے یہ اسی لیے وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے بتاکہ آپ کو ہر چیز کلیے بتا دوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اتنا زیادہ اگر وقتی علاج کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ وقتی امساک اور سختی چاہتے ہیں تو ایک گلی ہمرا دودھ کے آپ لے لیں دو گھنٹے پہلے ہم بستری کے اس کے بعد اگر آپ کا امساک یعنی مردانہ ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پنزال بلکل بھی نہیں ہو رہے تو شدید امساک کی صورت میں آپ نے لیبو چاٹ دینا ہے اور آپ کا جو انزال ہے وہ ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ جو کہ میں نے بتایا کہ انگلیش اندوائیات سے بھی دو گناہ ہے لیکن دسی ہے کوئی سائیڈ ایفیٹ کسی قسم کا کوئی موجود نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ قدرتی اجزاء اس میں استعمال کیے گئے ہیں